ان پت پتوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہئے جو کسی چہل کے اس کردار کو یوٹیوب پر پیس کر کے جہاں کوئی بوری بوری سرکار کی دماغیں دکھائی دا رہی ہے میں کہتا ہوں اہل سنت کا ایسے تماغ سبینوں سے اور تماغ شاہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دماغیں اہل سنت نہیں بہت دھمک کے اہل سنت نہیں قبروں کے طواب وہ جہل غفظی کرنا ہے قبروں کے گل سجدہ جہل غفظی کرتا ہے سننی وہ ہے جو اللہ کی توہی اور اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کی عقیدے پر ہر وقت پہرہ دینے والا ہے اس لازتے کوئی بدپک اور چہلوں کے عمل بیس کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے ہم خود اپنا مسئلہ کے جانتے ہیں سلسلہ میں ادارہ شراط مستقیم نے ایک عزام دی ہے پسلے سال حضرت داتا گنجے بخصر ویری رحمت اللہ رہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بلشاہ کیا تھا جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربارِ گنجے بس بحبتِ انوار ہے یہاں پھنگیوں اور چرسوں کے گھرے ختم ہونے چاہیے مردوں اور عورتوں کا اختلاف ختم ہونا چاہیے اور یہ عرص کے موقع پر پھنگڑے بھنگس کنجریوں کے جو وہاں پہ پریاد کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے ہم نے اس لون اور تپس کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں یہ ہمارے آستانے ہیں ہم کسی پتک کو یہاں اپنی مند مانی نہیں کرنے دیں گے یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس آستانے سارے پرپ کو گنڈے کچل دو اپنے ختموں کے نیچے اور اس طرح کی ساری سچوش ان کو مٹھا دو یہ پیغام آگے پہنچے گا اور اسی سلام آل سنت کو سنجینگی سے یہ سوچنا چاہیے یہ اس طرح کی جو بوری باری سرکاریں ہیں ان کے خلاف ایک راست اقدام یہ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سرکار کے ساتھ تعلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں مجسر آیا ہے جو شریعت کا مخالف ہو شریعت کی تجیہ بڑا رہا ہو اس میں تصوف کی تاہ بھی نہیں ہے فاتح جانا تو بڑا دور کا معاملہ ہے اس واستے اس اجتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے اگزار ہیں سننی نہیں اگزار راستی چرنوں میں چٹی آنے والے وہ اہل سنت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرسو بھنگوں کے دھنے کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجلیات ہیں ہم وہاں بھنگوں کی بھو نہیں چاہتے رحمت کی خوشبوں چاہتے ہیں